بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرح جب ہم ٹریول کرتے ہیں فلائٹ پر جاتے ہیں جہاز پر جاتے ہیں بسوقت ایسا ہوتا ہے کوئی فیملی ممبر آ رہا ہوتا ہے جس نے اس کو پک کرنا ہے اس کے لئے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ ابھی سعودیہ میں آئے گا تو اس کی پاکستان ورسن بند ہو جائے گی اب وہ ائرپورٹ کے اندر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا کس طریقے سے اس کو چیک کرنا ہے کہ جی اس کا جہاز کہاں تک پہنچا ہے فلائٹ اس کی کہاں تک پہنچی ہے کہاں تک نہیں پہنچی یہ تمام تر چیزیں لے کر کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ دوستوں کے لئے ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو پر عمل کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ آسان طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ کے ریلیٹیو آپ کے رشتہ دار آپ کے فیملی ممبر کہاں تک اس وقت پہنچے ہیں جہاز وہاں تک وہاں سے اٹھ گیا ہے یا نہیں اٹھا فلائٹ وہاں سے موف کر چکی ہے یا نہیں کر چکی اس وقت وہ کہاں پر پہنچی ہے کہاں پر نہیں پہنچی ایک ایک منٹ کی خبر آپ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے فلائٹ اٹھنے سے لے کر فلائٹ ائرپورٹ مثال کے طور پر پاکستان سے اٹھ رہے یا انڈیا سے اٹھ رہے وہاں سے آپ نے اس ٹریکر نمبر کو لینا ہے اور یہاں پی سی پہ جا کے آپ کو اے ٹو زی گائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہاں پہ آپ نے پھٹ کرنا ہے کون سی ویب سیٹ ہے کیسے آپ نے سرچ کرنا ہے وہ جہاز آپ کو کہاں سے ملے گا اس کو آپ نے ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ جی وہاں سے ہمارا جہاز اتنے بجھ کر اتنے منٹ پر اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے اب موف کرتا ہوا بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے گا ایک گھنٹے کے اندر کتنے کلومیٹر کر شکا ہے کتنے کلومیٹر باقی ہے ایک گھنٹہ خلا میں ہے ابھی باقی ٹیم کتنے ہے کتنے ٹیم میں ہمارے پاس یہ پہنچ جائے گا اے ٹو زی مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر وہاں پریکٹیکل ہی کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ڈوکیشن آپ دوستوں کے سامنے ہے جو فلائٹ ہے وہ ہے جی کراچی ٹو جدہ کراچی سے فلائٹ جو ہے وہ اڑ چکی ہے ابھی خلا میں ہے جیسا کہ آپ کو تھوڑا سمیں سون کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کراچی سے فلائٹ یہاں پہ ایک بچ کر پندرہ منٹ پہ وہاں سے اڑی ہے اور اس نے آنا کہاں ہے جی جدہ میں یہ لائیو ڈوکیشن دکھا رہا ہے اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ دار آپ کا کوئی بھی پسنجر کوئی بھی دوست وغیرہ اگر اسی طریقے سے فلائٹ میں ہے اور اس کو لینے کے لیے لے جانے کے لیے کوئی سورسز نہیں ہے اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی اس وقت وہ کہاں پہنچا ہے کہاں نہیں پہنچا اس طریقے سے آپ اس ویب سیٹ کو یوز کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پسنجر کہاں تک پہنچا ہے اس جو ویب سیٹ ہے اس کا میں لینک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ڈریکلی آپ اسی ویب سیٹ پہ پہنچ جائیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا بھی اس طرف لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ سرچ کریں کہ جی کہاں سے کہاں تک کی آپ کی فلائٹ ہے مثال کے طور پر ابھی کراچی سے جدہ کی فلائٹ ہے تو آپ نے کراچی ٹو جدہ لکھنا ہے آپ کا جہاں کا بھی لوکیشن ہے آپ نے وہی لوکیشن یہاں پہ لکھنی ہے کراچی ٹو جدہ یا انڈیا سے کوئی کر رہا ہے تو انڈیا اپنے ائرپورٹ کا نام لکھنا ہے اور جہاں جا رہا ہے وہاں کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ٹائم لکھنا ہے جیسے آپ ٹائم لکھیں گے تو اس ٹائم پہ جو بھی پرواز اڑنے والی ہوتی ہیں وہ ٹوٹل شو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب میری پرواز جو تھی وہ تھی فلائناز یہ ابھی مطلب اسمان کی طرف روٹ کر چکی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کے سامنے شو ہوں گی تو آپ نے اسی پرواز کے اوپر کلک کر دینا ہے تو نیچے لائیو میپ کا اوپشن ہوئے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ ایٹومیٹکلی اسی پیج پہ آ جائے گے اور وہ وقتن فوقتن دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس وقت میری فلائٹ کہاں تک پہنچی ہے کہاں تک نہیں پہنچی ہے بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا سا زوم ان کر کے آپ کو دکھا سکوں کہ یہ واقعے میں آگے روٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ لائیو آپ کو یہ دکھاتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اگر میں زوم ان کر کے آپ کو دکھاؤں ایک منٹ سبر کریں میں تھوڑا سا میپ کو ہی زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح دکھائی دے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں اس طرف کو میں جاتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں اب تھوڑا میں آپ کو زوم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دکھاؤں یہ فلائٹ واقعے میں موو کر رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس طرف جہاز کو دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آگے آپ کو موو ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا سون ان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح دکھائی دے ٹھیک ہے یہ فلائٹ بھی ابھی خلا میں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی فلائٹ اوپر موجود ہے اس کے پر آپ کرسر لے کر جائیں گے تو آپ کو وہ بتا دیکھیں یہ فلائٹ اس کا نمبر کیا ہے کہاں سے کہاں جانے والی ہے ٹھیک ہے یہ فلائٹ ہماری ہے جس کے اندر ہمارا سنجر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ کوئی بھی فلائٹ ہے اس کے اوپر کلک کر کے ایک منٹ میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ اور فلائٹ کہاں سے کہاں جانے والی ہیں آپ یہاں دیکھیں اس کے اوپر کرسر کلک کیا یہ دیکھیں فلائٹ یہاں سے اڑ رہی ہے ٹھیک ہے یہ فلائٹ یہاں سے اڑ رہی ہے اس کو بھی اگر آپ ٹریس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا گوگل میپ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس کے اوپر جا کے روٹورٹ کرنا چاہتے ہیں لائٹ دیکھنا چاہتے ہیں اے ٹو زی اوپر موسم کیسا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پوری سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں لوکیشن اپنی یہ میپ پورا میپ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے فلائٹ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سمیں زوم آؤٹ کر کے اور آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ فلائٹ ہیں اور زوم آؤٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جتنے زیادہ آپ زوم آؤٹ کرتے جائیں گے آپ کو فلائٹ دکھائی دیں گی یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ لوکیشن دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ہی زور یہ ٹوٹل فلائٹ ہیں جو ٹوٹل جہاز ہیں جو اس وقت خلا میں موجود ہیں دیکھیں کتنی پیارا ویو اور خوبصورت ویو دکھائی دے رہا ہے اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اپنے بسنجر کو اپنے جاننے والے کو دوست کو یا کسی فیملی ممبر کو چیک کر سکتے ہیں یہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہے کہاں تک نہیں پہنچا بلکل سمپل اور آسان سا طریقہ ہے تو جی دوستو آئی ہوت کے یہ مکمل ٹیٹوریل آپ لوگوں کو سمجھ آ جکا ہوگا اگر کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ لوگوں کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر کے آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کونسی ویب سیٹ ہے ویب سیٹ کے حوالے سے چینل کے حوالے سے ٹک کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی کوئی اگر آپ کے مائنڈ کے اندر گھوم رہا ہے تو آپ نے کومیٹ سیکشن میں وہ کوئیسٹن کی شکل میں میرے پاس سینڈ کر دینا ہے انشاءاللہ اگر اس کے اوپر نیو ویڈیو بنانی پڑے گی تو میں نیو ویڈیو آپ کے کومیٹ پر بنا دوں گا اور آپ کا کومیٹ اس ویڈیو کے اندر ایڈ بھی کر دوں گا ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جانا ہے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو ایک نیکسٹ ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیار رکھیے گا اللہ حافظ